بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیا سٹوڈینٹس میں ڈاکٹر احمد اچھا بچھا مایکرو بیالوجی میں آج ہم لیکچے نمبر سکس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں لیکچے نمبر سکس کا مینٹ جو ٹائٹل ہو وہ وائرس ہی ہے لیکن اب یہاں پہ نا ہم نے لیکچے نمبر سکس میں وائرس سے ریلیٹڈ جو کچھ ٹرمز ہے نا امپورٹنٹ ٹرمز ان کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے تو پہلی ٹرم ہمارے پاس آتا ہے ویڈیون ویڈیون کیا ہوتا ہے اگر آپ کا جو وائرس ہے نا وہ سیل سے باہر ہو تو اس کو ہم نام دیتے ہیں ویڈیون کا وائرس آوٹ سیڈ دا سیل یہ دیکھیں یہ ایک سیل ہے اور یہ ہمارا وائرس ہے لیکن یہ سیل سے باہر ہے سیل کے اندر نہیں گیا تو اگر یہ آپ کا وائرس سیل سے باہر ہے تو اس کو ہم کہیں گے ویڈیون مطلب یہ والا جو ویڈیون ہے یہ سارا آپ کہہ ساتھیاں کمپلیٹ ایک وائرس ہی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر جو ابیلٹی ہے وہ وہ ڈیز پیدا بھی کر سکتا ہے لیکن یہ ابھی سیل سے باہر ہے ٹھیک ہے سیل کے اندر جائے گا تب اسے ہم کیا کہیں گے وائرس کہیں گے اب دیکھیں دوسری جو ٹم ہے وہ وائرس ہے ویڈیون انسائٹ دا سیل کہ اگر آپ کا یہ ویڈیون ہے یہ سیل کے اندر چلا جائے تب اس کو ہم کیا کہیں گے وائرس کہیں گے اور وائرس کیا کرے گا سیل کے اندر جا کے اپنی کوپی بنائے گا اور سیل میں کیا پیدا کرے گا ڈیز پیدا کرے گا تو ویڈیون اور وائرس میں کیا فرق ہے اگر آپ کا وائرس سیل سے باہر ہو تو اس کو ہم ویڈیون کہیں گے اور اگر آپ کا یہ والا جو ویڈیون ہے یہ سیل کے اندر چلا جائے تو اس کو ہم کیا کہیں گے وائرس کہیں گے اچھا اس کے بعد ایک اور تم ہے ویڈیوڈز ٹھیک ہے کہ یہ بھی جو تم ویڈیوڈ ہے نا اب دیکھیں یہ وہ جو ویرس ہے ویرس کے اندر دو چیزیں ہیں ایک اس کے اندر وہ جنوم ہے اور دوسرا اس کے اندر پروٹین ہے لیکن جو ویڈیوڈ یہ صرف جنوم ہے ٹھیک ہے تینی فرائگمنٹس آف نکلی کے سر کے یہ جو نکلی کے سر ہیں جو دی نے آرنے یہ اس کے چھوٹے چھوٹے پیس ہیں لیکن یہ انفیکشیس ایجنٹ ہے ٹھیک ہے ہم ڈازیز پیدا کرتے ہیں اگر نیوکلی کیسر کے چھوٹے چھوٹے ایجنٹس ہوں اور وہ ڈازیز پیدا کریں تو نیوکلی کیسر کے ان چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز کو ہم کیا کہیں گے ویڈیوائڈز کہیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایک اوٹم ہے پریون تو پریون میں صرف پروٹین آ جائیں گی دیز آر انفیکشیس پروٹین کہ یہ والے جو پارٹیکل ہیں یہ صرف پروٹین کے بنے ہوں گے یہ پارٹیکل صرف نیوکلیک ایسٹ کے اور یہ پارٹیکل صرف پروٹین کے بنے ہوں گے لیکن یہ بھی انفیکشیس ہیں یہ بھی انفیکشیس دونوں ڈازیز پیدا کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ اس ریلیٹی کچھ ٹرمز تھی اچھا اس کے بعد ہم جو وائرس ہے اس کی کلاسیفکیشن کی بات کرتے ہیں تو پہلی ہم جو وائرس کی کلاسیفکیشن کرتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں جنوم کی بیس پہ ٹھیک ہے اب دیکھیں جنوم ہمارے پر دو طرح کا ہوتا ہے ایک ڈینے ہوتا ہے دوسرا کیا ہوتا ہے آرنے ہوتا ہے تو پہلے جو گروپ ہوگا وائرس کا جنوم کی بیس پہ اس کو ہم کہیں گے ڈینے وائرسیز تو ایسے تمام وائرسیز جن کے اندر ڈینے ہیں جن کا جنوم ڈینے ہیں ان کو ہم کہیں گے یہ سارے ڈینے وائرسیز ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ کو پتا ہے یہ والے جو ڈین اے ہوتا ہے یہ آگے دو طرح کا ہو سکتا ہے سنگل سٹینڈ ڈین اے بھی ہوتا ہے اور ڈبل سٹینڈ ڈین اے بھی ہوتا ہے تو جس میں ایک سٹینڈ ہوگا ڈین اے اس کو ہم سنگل سٹینڈ کہہ دیں گے جس میں دو سٹینڈ ہوں گا اس کو ہم کیا کہہ دیں گے ڈبل سٹینڈ ڈین اے وائرسز کہہ دیں گے اچھا اس کے بعد دوسرا گروپ آرنے وائرسز تو اب دیکھیں اس میں جو جنوم ہوگا وہ ر نے ہوگا ہے ایسے تمام وائرسز جن کا جنوم ر نے ہیں ان کو ہم کیا کہیں گے ر نے وائرسز اور یہ بلہ جو ر نے ہوتا ہے یہ بھی آگے دو طرح کا ہوگا سنگل سٹینڈڈ ر نے بھی ہوتا ہے اور ڈبل سٹینڈڈ ر نے بھی ہوتا ہے تو یہ ہماری کلاسیفکیشن تھی on the basis of جنوم لیکن آگے ایک اور کلاسیفکیشن ہے on the basis of sands اب دیکھیں sands کی بیس میں ہمارے پاس دو طرح کے یہ وائرسز ہوتی ہیں ایک ہم کہتے ہیں فوزیٹیو سینٹس آر این اے وائرسز تو یہ والی جو کلاسیفکیشن ہے یہ آگے آر این اے وائرسز کی کلاسیفکیشن ہے مطلب آر این اے وائرسز کو آگے ہم دو گروپس میں آرنے ٹھیک ہے آرنے آپ نے پڑھا ہوگا آرنے کے آگے تین ٹائپس ہوتی ہیں مسینجر آرنے ٹرانسفر آرنے اور عبازومل آرنے ہوتا ہے لیکن وائرس کے اندر جو آرنے ہیں وہ ویسا ہی ہو جیسا مسینجر آرنے ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب اگر وائرل آرنے مسینجر آرنے جیسا ہو تو ایسے وائرل آرنے کو ہم کیا کہیں گے پوزیٹیو سینڈز آرنے وائرسز کہیں گے سمجھ لگی بات کی تو اس میں دیکھیں اگر آپ کا یہ وائرل آرنے یہ مسینجر آرنے جیسا ہے تو مسینجر آرنے آگے یوز ہوتا ہے پروٹین بنانے میں پروٹین بنانے کا ملکہ ہم ٹرانسلیشن گھتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو وائرل آرنے یہ ڈریک ٹریکٹ آپ کا آگے ٹرانسلیشن میں یا پروٹین بنانے میں یوز ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے برعکس یہ جو نیگٹیو سینڈز ہیں یہاں پہ ایسا نہیں ہے اب دیکھیں یہاں پہ نیگٹیو سینڈس آرنے وائرسز کا کیا مطلب ہے کہ یہاں پہ آپ کا جو ویرل آرنے ہیں وہ کمپلیمنٹری ہے تو مسینجر آرنے کمپلیمنٹری کہتے ہیں اولٹ کو کہ یہاں پہ آپ کا جو ویرل آرنے وہ مسینجر آرنے جیسا نہیں ہے اس کے اولٹ ہے اس کے اوپوزٹ ہے ٹھیک ہے تو پھر یہاں پہ آپ کے یہ والا جو ویرل آرنے ہیں اس کو آپ پروٹین بنانے میں سچی یوز نہیں کر سکتے تو پہلے آپ کو کیا کرنا پڑے گا پہلے آپ کو یہ والا جو مسینجر آرنے ہیں یہ بنانا پڑے گا ٹھیک ہے تو پہلے مسینجر آرنے بنے گا اور مسینجر آرنے آگے ٹرانسلیشن میں یوز ہوگا لیکن یہاں پہ نہیں بنانا پڑا تھا آپ کو پوزیٹیو سینڈس میں ویرل آرنے وہ ہے ہی مسینجر آرنے تو وہ ڈریک ٹارگٹ ٹرانسلیشن میں یوز ہو رہا ہے لیکن یہاں پہ پہلے آپ کو مسینجر آرنے بنانا پڑے گا پھر آگے وہ کس میں یود ہوگا ٹرانسلیشن میں یود ہوگا ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ ایک اور گروپ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریورس ٹرانسکرابنگ وائرسیز ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کے نام سے ظاہر ہے ٹرانسکرابنگ لفظ نکلا ہے ٹرانسکرپشن سے اور ٹرانسکرپشن ہم کسے کہتے ہیں اگر آپ کے پاس ڈینے ہو اور ڈینے سے ہم کیا بنا دیں آرنے بنا دیں تو ڈینے سے آرنے بننے کے عمل کو ہم ٹرانسکرپشن کہتے ہیں لیکن اگر میں اس پروسس کولڈ کر دوں اگر میں آرنے سے ڈینے بنا دوں تو وہ کیا ہو جائے گی ریورس ٹرانسکرپشن ہو جائے گی تو ایسے وائرسیز جو کیا کر رہی ہیں ریورس ٹرانسکرپشن کر رہے ہیں تو ایسے ویرسز کو ہم کہتے ہیں reverse transcribing versus they convert RNA into DNA کہ ان کے پاس RNA ہوتا ہے اور یہ RNA سے کیا بناتے ہیں DNA بناتے ہیں ٹھیک ہے اس عمل کو ہم کہتے ہیں reverse transcription لیکن یہ reverse transcription ایسے نہیں ہو جانے اس کو کروانے کے لئے آپ کو ایک انزائم چاہیے اور وہ انزائم ہوتا ہے reverse transcriptase enzyme تو یہ انزائم ہوگا تو یہ کس کو RNA کو آگے کس میں convert کر دے گا DNA میں اور اس عمل کو ہم کیا کہیں گے reverse transcription کہیں گے اچھو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر امید کرتا ہوں میرا لیکچر آپ کا بہت اچھا لگا ہوگا اپنی دعاوں میں بہت سارا یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس لیکچر کے ساتھ اللہ حافظ